اس فنکشنل پارٹ میں سب سے پہلا سوتر باغوٹی جی کا وہ کئی بار یہ لکھتے ہیں اپنے سوتروں میں کہ کھانا مہتوکا نہیں ہے کھانے کو پچانا مہتوکا ہے کیونکہ بھوجن پچے گا تو رس بنے گا اسی رس میں سے ماں سمجھا رکت مل موتر ویر مید یہ سب بنے گا آستیاں بنیں گی اور وہی آپ کے شریر کے لیے آگے جیون میں کام آئیں گے پہلا سوتر بھوجنانتے وشمواری اس کا سیدھا سارت ہے بھوجن کے انت میں پانی پینا وش پینے کے برابر ہے سوتر یہ ہے بھوجنانتے بھوجن کے انت میں بھوجنانتے وشمواری وش سمجھتے ہیں آپ جہر جہر جیسا کیا ہے پانی سوتر اتنا ہی ہے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بہت ادھارن دوں گا تاکہ آپ جلدی پتہ کر پائیں بھاگ بھٹی جی نے ایک سوتر میں یہ کہا ہے کہ ہمارا جو شریر ہے اس کا جو مکھیوں ستھان پیٹ ہے اس میں ایک ستھان ہوتا ہے پیٹ کے اندر نابی لیفٹ سائیڈ میں نابی سے تھوڑا اوپر جہاں میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے اس ستھان کو کہتے ہیں جھٹھر سنسکرت میں کہتے ہیں جھٹھر ہندی میں کہتے ہیں آم آشائے انگریجی میں چاہیں تو اپی گیسٹر کب بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ اس میں اگنی پردیپت ہوتی ہے جھٹھر اگنی جھٹر آگنی اور بھوجن جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ پہلے جھٹھر میں ہی جاتا ہے یہ ہے مہدتو کی بات آپ نے روٹی کا پہلا ٹکڑا مہوں میں ڈالا اور جیسے ہی ٹکڑے کو چوانا شروع کیا لار بننا شروع ہوا تورنت اگنی پردیپت ہو جائے پہلے ہی ٹکڑے میں تو یہ اگنی پردیپت ہوئی اب آپ جو بھوجن کر رہے ہیں یہ اس اگنی کے پربھاؤ میں پچے گا تو بھوجن کے پچنے کی کریا میں پہلے بھوجن رس میں بدلے گا پہلے پیسٹ بنے گا جیسے ٹوٹھ پیسٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے ویسا بنے گا لگدی جیسا پھر اس میں سے رس بنے گا پھر رس میں سے سب کچھ بنے گا اب یہ اگنی بھوجن کو پچا رہی ہے اور آپ نے بھوجن پورا کرتے ہی پانی پی لیا گڑ 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 تو کیا ہوا اگنی شانت ہو جائے گے اگنی کا پانی سے میل نہیں ہے دشمنی ہے تو آپ کے پیٹ میں کھانا کھاتے ہی اگنی جل رہی ہے اب آپ نے پیچھے سے گلاس دو گلاس پانی پی لیا کوئی کوئی لوگ تو لوٹا بھر کے پی لیتے ہیں کئی کئی لوگ تو بھوجن سے زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو پھر باغوٹ جی کہتے ہیں بھوجن پچے گا نہیں وہ سڑے گا وہ کہتے ہیں کہ بھوجن اگر سڑنا شروع ہوا تو سب سے پہلے سب سے پہلے گیس بنے گی وائیو بنے گی اور یہ وائیو آپ کی جندگی حرام کر دے گی اور یہ وائیو کی تیورتہ جب بڑھے گی تو گلے میں جلن ہوگی چھاتی میں جلن ہوگی پیٹ میں جلن ہوگی تو یہ وائیو پورے شریر میں گھومے گی تو سر گھومے گا آپ کو چکر آئیں گے سر میں درد ہوگا پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے ہردہ اس تھان پر بھہنگ کر درد ہو سکتا ہے کئی بار تو اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ ہرٹ اٹیک آ گیا لیکن وہ وائیو کا درد ہے ہرٹ اٹیک نہیں اور یہ جو وائیو بنی بھوجن کے سڑنے سے اسی وائیو میں سے باغوٹ جی نے سوچی بنائی ہے کہ ایک سو تین روگ پیدا ہوں گے ایک سو تین سب سے پہلا روگ ہے اس میں ایسیڈٹی ہائپر ایسیڈٹی جیادہ دن اگر آپ نے یہ چکر چلایا پانی پینے کا تو پیپٹک ایسیڈٹی بواسید موڑویاد بھگندر اور انت کا ایک روگ ہے کینسر کر کرو مہنے ایسیڈٹی سے شروع ہو کر آپ کینسر تک کی یاترہ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھاگ بٹی جی کہتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں وہ دور کا ستر ہے لیکن یہیں پہ لے آتا ہوں اس کو کہ آپ کا جو بھوجن سڑے گا تب ہی کولیسٹرول بنے گا اگر بھوجن کا پاچن ہوا تو کولیسٹرول شون میں رہتا ہے آپ جانتے ہیں شریر میں دو تڑھے کا کولیسٹرول ہے ایک گوڑ اور ایک بیڈ اچھا کولیسٹرول مانے HDL ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین خراب کولیسٹرول مانے LDL اور اس کا شوٹا بھائی بیل ڈینسٹی لپو پروٹین جن کو کولیسٹرول بڑھ رہا ہے یا بڑھا ہوا ہے وہ دھیان دیں ان کو بھوجن پچ نہیں رہا ان کا بھوجن سڑ رہا ہے تو کولیسٹرول بڑھے گا تو ہرٹ اٹیک بھی آئے گا کولیسٹرول بڑھے گا تو گھٹنے بھی جڑ ہو جائیں گے ساری سندھیاں آپ کی ایک دم کڑک ہو جائیں گی آپ کو چلنا فرنا مشکل ہو جائے گا دس قدم چلنا مشکل ہو جائے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 103 بیماریاں ایک چھوٹی گلتی سے آتی ہوں تو وہ گلتی کبھی کرنا نہیں جڑ روزنا میں Cars جڑ روز جڑ روز جڑ روز جڑ روز موسیقی